ہمت کبھی نہ ہاریں کمزور کبھی نہ پڑھیں ایسا نہیں ہے کہ صحت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا جو کمزور پڑ جاتے ہیں یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں آپ دعائی کھائیں لیکن رپورٹ آپ کی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی دو ہی ہفتے ہیں خدمت کر لو تو جس کے دو ہفتے ڈاکٹر نے بتایا تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا پانچ دن بھی نہیں نکالے اور ایک بندہ ایسا ترو تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی رپورٹیں بڑی گڑ بڑ ہیں اللہ جانے کیا بنے گا تو وہ کھانے لگا کہ تم اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے تو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا آپ حمد سے لگے رہتے ہیں نا حمد سے آپ جدو جہد کرتے رہتے ہیں کوشی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نا بات مایوسی کی کوئی نہ کریں آپ آگے بڑھیں آپ کوشش کریں آپ کے جذبے ماند نہ پڑھیں آپ خوشی کے ساتھ تبانائی کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سوچ کر ذہن مصبت بنا کر بار بار اچھے پہلو زندگی کے سوچ کر آگے بڑھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک کول یاد رکھیں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہونا تو پھر کم حمد کبھی نہ ہونا پھر حمد نہ تمہاری ٹوٹنے پائے حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے کبھی کبھی دھوک جھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تمہاری حمد کبھی بھی کمزور نہیں پڑھنی چاہیے حمدیں نہیں ٹوٹنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے جذبے بیدار رکھنے چاہیے روز اپنے آپ کو تاد اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ بس تو لگا رہے تو کوشش کرتا رہے تو حمد